پولیٹیکل سسٹم، ایگزیکیٹیو اور جوڈیشری، انڈیپینڈنٹ رہیں گے ججز کے ساتھ اب یہ مشکل آ رہی ہے اور پوری دنیا میں یہ چیلنج آ رہا ہے کہ جب تک عام آدمی کے پاس وائس نہیں تھی تو آپ جو چاہو کرلو آج سوشل میڈیا نے عام آدمی کو پوری طرح سے پاور دے دی ہے اور ڈیموکریسی کا ٹرو سنس آج سمجھ میں آ رہا ہے سب کہ جس طرح سے ججز کو ٹرول کیا جاتا ہے اسے ججز دباب میں آتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ٹرول کیوں نہ ہو اور کس مددے پہ ٹرول ہوتا ہے کل کو کوئی ایڈوکیٹ تھا آپ نے اس کو اپگریڈ کر کے ججز بنایا بھگوان تو نہیں بنانا وہ آپ نے اس کی رسپانسیبیلٹی بدل دی کہ کل آپ سامنے کھڑے ہوتے تھے آپ اس طرف آپ کرسی پہ بیٹھیں اس کا رول بدل گیا اس کی جمعباری بدل گئی کامپیٹنسی نہیں بدلی اوورنائٹ لیکن دیورنگ دیس ٹائم جو بھی وہ ججز دے گا تو وہ ایزے وکیل جو اس کی سمجھ تھی کانسٹیچوشن اور کانون کی اسی بھی اس میں تو دے رہے تو گلتیاں وہ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ پریسیڈنس بن جاتا ہے جب تک ہم انسٹیچوشنلائزیشن نہیں کرتے ہیں سسٹم کا وہ سسٹم ہمیشہ ویک رہتا ہے انسٹیچوشنل میموری نہیں ہوتی ہے اور ہم لوگ ہمیشہ ہر قدم پہ فمبل کرتے ہیں